خبروں کا رولا کوسٹر چلنے والی بیٹھک کا کیا ہے سب سے بڑا ایجنڈا آپ یہ جانیں گے روس یوکرین کے بیچ مہا ید جاری ہے لیکن اماریکہ پر طوفان پڑ رہا بھاری ہے مہا طوفان کے بوانڈر میں کیسے فسا اماریکہ یہ آپ جانیں گے اور بات اس کڑے کی ہوگی جو پایا تو جاتا ہے ساپوں میں لیکن اب منوشیوں میں بھی پایا جانے لگا ہے ایک مہلا کے مستش کے بھیتر سے یہ نکلا اور پھر کیا ہوا اس مہلا کا یہ بھی آپ کو پوری خبر بتائے گی لیکن پہلے دکھاتا ہوں یہ اہم خبر دلی کا پوروی علاقہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا بھجن پورا میں ایکٹیو مایا گینگ نے فلمی انداز میں دو لوگوں پر فائرنگ کر دی جس میں امیزون کے سینئر مینجر ہرپریت گل کی موت ہو گئی جبکہ گوون سنگھ نام کا شخص گھائل ہو گیا باردات رات قریب ساڑھے گیارہ بجے کی ہے پولیس کے مطابق ہرپریت اور گوون بائک سے جا رہے تھے دوران پانچ ایوکوں نے انہیں روکا اور فائر کر دیا گھٹنا کے بعد پانچوں یوک موقع سے فرار ہو گئے جن کا سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے جانچ میں کھلا سا ہوا ہے کہ اس ہتیا کانڈ میں مایا گینگ کا ہاتھ ہے جسے کنگ مایا اور سمیر چلا رہا ہے پولیس کے مطابق مایا کچھ دن پہلے ہی بالک ہوا ہے اور دہشت پھیلا کر علاقے کا ڈان بننا چاہتا ہے دلی پولیس نے مایا کو اسی سال فروری میں تب گرفتار کیا تھا جب اس نے دہشت پھیلانے کے لیے تین دن میں تین بار سرے آم فائرنگ کی تھی مایا اس سمیر نابالک تھا لیکن تب تک اس پر ہتیا کے دو معاملوں سمیت ایک پولیس کرمی پر کاتلانہ حملے اور لوٹ سمیت کئی وارداتوں میں شامل ہونے کا آروپ تھا بتایا جا رہا ہے کہ مایا نے اپنے گینگ میں نابالک شامل کر رکھے ہیں اور کسی بھی واردات سے پہلے وہ انسٹاگرام لائیو آ کر واردات کی جانکاری دیتا ہے اور یوپی میں یوگی سرکار کا خوف اپرادیوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اب انعامی بدماش خود ہاتھ میں سرنڈر کی تکتی لے کر آنے میں آتن سمرپن کے لیے پہنچ رہے ہیں تصویریں گونڈا سے آئی جہاں بیس ہزار کا انعامی اپرادی سرنڈر کرنے پہنچ گیا یوپی میں اپراد ختم کرنے کے لیے پولیس لگتار ایکشن لے رہی ہے بولڈوزر تو چلی رہے ہیں اپرادیوں کا انکاؤنٹر بھی ہو رہا ہے اسی خوف کی وجہ سے گونڈا میں انعامی اپرادی انکت ورما ہاتھ میں سرنڈر کی تکتی لے کر تھانے پہنچ گیا پولیس کے مطابق انکت ورما پر کئی گمبھیر اپراد درج ہیں اور وہ فروری سے فرار چل رہا تھا ایسے میں جب وہ خود چل کر تھانے پہنچا تو پولیس والے بھی حیران رہ گئے اور دلی کے قریب گریٹر نوڈا میں بدماشوں کا بے خوف انداز دیکھنے کو ملا رنگداری نہیں دینے پر بدماشوں نے دن دہارے دکان میں گھس کر ایک بیعاپاری کو گولی مار دی گولی کان کی پوری واردات دکان میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی گولی کان کی واردات یہاں پر دیکھئے آپ ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ بدماش دکان میں گھستے ہی بندوق نکال لیتا ہے اور جب تک دکاندار کچھ سمجھ پاتا اور بچنے کی کوشش کرتا بدماش گولی مار کر فرار ہو گیا دکاندار کا نام انکر بتایا جا رہا ہے جسے اس کے ساتھیوں نے فوراں ہی اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں انکر کی حالت گمبیر بتایا جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بدماشوں نے انکر سے پانچ لاکھ روپائے کی رنگداری مانگی تھی جب انکر نے رنگداری دینے سے انکار کر دیا تو اسے گولی مار دی گئی گولی کان کے ویرود میں ویہ پاریوں نے پورا بازار بند کر دیا اور پردرشن کیا پولیس اب سی سی ٹی وی کے آدھار پر اپرادیوں کو فوج رہی ہے مہارات کٹھانے میں چوری اور ٹھگی کے آروپی کو پکڑنے گئی پولیس پر کچھ لوگوں نے پتھراو کر دیا حالانکہ پہچان چھپانے کے لیے پولیس کے جوان سادی وردی میں وہاں پہنچے تھے اور اپنے ساتھ ایک سکول وین لے کر گئے تھے لیکن جیسے ہی وہ آروپی کو پکڑ کر وین میں ڈالنے لگے تو اس کے ساتھیوں نے پولیس پر پتھراو شروع کر دیا حالانکہ پولیس نے بھی مستعدی دکھاتے ہوئے آروپی کے ساتھیوں کو وہاں سے خدر دیا اس پتھراو میں پولیس والے تو سرکشت رہے لیکن اسکول وین کو کچھ نقصان پہنچا جس آروپی کو پکڑنے کے لیے پولیس گئی تھی اس پر چوری، ٹھگی اور جھپٹ ماری کے چالیس سے زیادہ کیسز درد اور اب اگلی خبر کرناٹک کے بیلگاوی سے بھیڑ کا تالیبانی چہرہ سامنے آیا جہاں تین یوکوں کو ایک خمبے سے بان کر بیرہمی سے پیٹا گیا ایک ساتھ کئی لوگ یوکوں کو مارتے رکھے کوئی لاز بھو سے برسا رہا تھا تو کوئی ڈنڈوں سے وار کر رہا تھا مارپیٹ کرنے والوں میں مہلائیں بھی شامل تھیں اس دوران مار تھا رہے یوک ماف کرنے کے گوھار بھی لگاتے نظر آئے لیکن کسی کو رحم نہیں آیا بتایا جا رہا ہے کہ تینوں یوکوں کو چوری کے شک میں پکڑا گیا تھا لیکن پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جم کر مارپیٹ کی بعد میں پولیس نے ہیوانیت کرنے والے دس لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیے پشی منگال کے نادیا میں ڈکیتوں کا فلمی انداز دیکھنے کو ملا لیکن ان کی قسمت خراب کی کیونکہ اس بار وقت سے پہلے پولیس پہنچ گئی اور پھر دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہوئی پوری گھٹنا کا ویڈیو بھی زامنے آ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ڈکیتوں نے دن دہاڑے ایک جولری شو روم پر دھاوا بولا اور کروڑوں کے گہنے لوٹ کر فرار ہوئے لیکن بیچ سلک پر ان کا سامنا پولیس سے ہو گیا جس کے بعد دونوں طرف سے کئی راؤن فائرنگ ہوئی بیچ سلک پر فلمی انداز میں پولیس اور ڈکیتوں کے بیچ فائرنگ ہوئی اور اس سے علاقے میں دہشت پھیل گئی پولیس نے آخر کار چار ڈکیتوں کو بگڑ لیا ڈکیت تین موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ڈکیتی کرنے پہنچے تھے ڈکیتوں کے پاس سے چار اصل ہے اور کئی راؤن کارتوس برامت ہوئے ہیں جبکہ پولیس نے تین لاکھ نبی ہزار روپائے کیش کے ساتھ لوٹی گئی قریب ایک کروڑ روپائے کی سونے کی جولری بھی برامت کی اور کرناٹا کے مینگلور میں چلتی بس میں حادثہ ہو گیا بس کے دروازے پر لٹکا کنڈکٹر اچانک بس سے باہر آ کر گر گیا پوری گھٹنا سامنے سے آ رہی کار کے ڈیش بورڈ میں لگے کیمرے میں قید ہو گئی دراصل تیز رفتار سے آ رہی بس چوراہے کو کراوس کر رہی تھی لیکن اس دوران ڈرائیور نے بس کی رفتار دھیمی نہیں کی جس کا اندازہ کنڈکٹر کو بھی نہیں تھا اور اس کا ہاتھ ہینڈل سے چھوٹ گیا جس کے بعد وہ سلک پر آ گی رہا گنیمت رہی کی پیچھے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی ہاتھ سے کے بعد چوراہے پر کھڑے ٹریفک پولیس والے نے کنڈکٹر کو اٹھایا اور اوٹو سے اسپطال بھیجوائے یوپی کے سونبھدر سے سڑک ہاتھ سے کا خوفناک ویڈیو سے ہم نے آیا ہے ایک ساتھ ہوئی تین گاڑیوں کی ٹکر میں ایک بائک سوار کی موت ہو گئی جبکہ دار سوار ایک شخص دھائل ہو گیا پوری غٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ تیز رفتار کار نے پہلے بائک سوار کو ٹکر ماری ٹکر اتنی زوردار تھی کہ بائک سوار کئی فٹ ہوا میں اچھل گیا اور بائک بھی دور جا گئی ہاتھ سے میں بائک کے پر کچھے اڑ گئے جبکہ بائک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد کار نے سامنے سے آ رہی دوسری گاڑی کو بھی ٹکر مار دی لیکن رفتار کم ہونے کے جلتے دونوں گاڑیوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا اوڈیسا کی راجدھانی بھونیشور میں پولیس نے پانچ ایسے آ روپیوں کو گرفتار کیا ہے جو خود کو سی بی آئی کا ادھکاری بتا کر لوگوں سے ٹھاگی کرتے تھے آ روپ ہے کہ کچھ دن پہلے ان لوگوں نے ایک ٹھیکے دار کے گھر پر فرضی چھاپے ماری کر کے دو کروڑ روپائے کی نگدی اور سونے چاندی کے گہنوں کی لوٹ کی لوٹ کے بعد گلتی سے آ روپیوں کا ایک بائک گھٹنا والی جگہ پر چھوڑ گیا اسی بائک سے پولیس کو آ روپیوں کے بارے میں جانکاری ملی اور آخرکار وہ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے پولیس نے گرفتار آ روپیوں سے لوٹی گئی رقم اور گہنے بھی برامت کر لیے چندریان 3 کے روور نے پہلی بار چاند کی ستح سے وکرم لینڈر کی تصویریں بھیجی اور ان تصویروں کو اس رو نے ٹویٹ کر کے ساجہ کیا ہے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ آج صبح پرگیان روور نے وکرم لینڈر کی تصویریں کھیچی یہ تصویر روور میں لگی نیوگیشن کیمرے سے کھیچی گئی ہے تیس اگست کو چندریان 3 نے چاند کے ساؤت پول پر سوفٹ لینڈنگ کی تھی اور اس لینڈنگ کے کچھ گھنٹے بعد پرگیان روور لینڈر سے باہر نکلا تھا روور کی تصویریں اور ویڈیو تو پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں لیکن اس بار روور نے لینڈر کی تصویریں کھیچ کر اسرو کے بیگیانکوں کو اس کی سلامتی کے بارے میں خبر بھیجیے ایک دن پہلے ہی اسرو نے یہ اہم جانکاری بھی دی تھی کہ پرگیان روور نے چاند کی سطح پر بہت بڑے خزانے کی تلاش کی ہے اس میں آکفیجن، سلفر، ٹائٹینئیم اور کئی طرح کے اہم خانچ شامل ہیں اور اب بات اس چاند کی جسے اگر آج نہیں دیکھا تو پھر ایسا نظارہ دیکھنے میں چودہ سال لگ جائیں جی، رکشہ بندن پر دکھائی دینے والے چاند کا دیدار بہت خاص ہے آج آسمان میں صرف مون نہیں بلکہ سوپا بلو مون دکھائی دے رہا ہے فل مون، سوپا مون اور بلو مون جب ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو اسے بلو سوپا مون کہتے ہیں ایسا کھاگولی ہے سہی یوگ جب بنتا ہے تو اصل میں یہ تب ہوتا ہے جب چندرمہ پرتھوی سے بہت قریب ہوتا ہے ساتھ ہی پورنیما ہوتی ہے آج ایسا ہی سہی یوگ ہے اس دوران دھرتی سے چاند عمومن جو دکھائی دیتا ہے اس سے چودہ فیزدی زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے اور تیس فیزدی زیادہ چمک دار دکھائی دیتا ہے آج رات قریب آٹ بچ کر سینتیس منٹ پر سوپا مون اپنی سب سے زیادہ چمک بکھے رہے گا چاند کا یہ عدبت نظارہ گروہار صبح چار بچ کر بیالیس منٹ تک دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگلا بلو سوپا مون چودہ سال بعد دوہزار سینتیس میں دکھائی دے گا اور جنگل کا سب سے فرتیلا شکاری جب انسانوں کے بیچ پھز جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کی تصویریں سامنے آئیں مہدی پردیش کے دیواز پہ سون کچھ کے گاؤں میں تیندوہ پہنچا تو اس کے ساتھ سیلفی لینے کی ہوڑ مچ گئی کسی نے اس کے ساتھ فوٹو کھچائی تو کئی لوگ زمین پر بیٹھ کر فوز دیتے نظر آئے کچھ لوگ تو اتنے بے خوف ہو گئے کہ تیندوہ کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلتے نظر آئے اس دوران تیندوہ کے ساتھ دھکا مکی بھی کی گئی حالانکہ تیندوہ ریلاکس موڈ میں تھا اور حیرانی کی بات یہ بھی رہی کہ لگاتار پریشان کیے جانے کے باوجود اس نے کسی انسان پر حملہ نہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تیندوہ بیمار تھا اور پہلے سے بہت زیادہ حکا ہوا تھا جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا تو پہلے لوگ ڈر گئے لیکن جب تیندوہ نے کوئی حرکت نہیں کی تو گاؤں والوں کی بھیڑ لگ گئی اور گامین بے خوف ہو گئے دیکھتے جہاں گاؤں میں مندما لگ گیا اس دوران کسی نے ون ویبھاگ کو تیندوہ کی جانگاری دے دی جس کے بعد ویبھاگ نے تیندوہ کو ریسکیو کر کے جنگل میں پھر سے چھوڑا اور اب بات کرتے ہیں جی ٹوینٹی کی جس کی میزبانی کے لیے دلی پوری طرح تیار ہے پرگتی میدان میں 9 اور 10 ستمبر کو جی ٹوینٹی سمیلن ہونا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ واسودہیو کٹم بکم کی تھیم پر یہ اس بار سمیلن ہو رہا ہے ایک دھرتی ایک پریوار ایک بھاوشش اس کا سوطروا کے ہے سمیلن میں آنے والے ویدیشی مہمانوں کے لیے لگزری کاروں کی بیوستہ کی گئی ہے جیامنی سے وشیش طور پر انہیں آیات کیا گیا ہے اور ان میں سب سے مہنگی کاروں میں مرسیڈیز میبیک جیسی کاریں شامل ہیں سرکشہ کے لیے این ایس جی کمانڈوں کی تیناتی کی گئی ہے ڈرون سے دلی کے چپے چپے پر نگاہ رکھی جانی ہے پرگتی میدان میں ایک ایستھائی اسپطال بنایا گیا ہے اس میں ہائی ٹیک ایمبولینس کے ساتھ ورش ڈاکٹرز کی ٹیم 24 گھنٹے تینات رہے گی سمیلن کے لیے دلی کو خاص انداز سے سجائے جا رہا ہے راجدھانی کو قریب 6.7-5 لاکھ گملوں سے سجانے کی تیاری چل رہے ہیں سڑکوں پر لائٹنگ, ڈرینری, ساف سفائی اور بھاب یہ پینٹنگز بھی لگائی گئی ہیں ویدیشی مہمان سڑک کنارے کلاکرتیوں سے بھارتیہ سنسریتی کے درشن کر سکیں گے سیون لوگ کلیان مارگ استحت پردھان منتری آواز کے پاس لگائے گئے فوارے بھی تیرنگے کی جھلک دکھا رہے ہیں اور اور اب بات کرتے ہیں جس کی میزبانی کے لیے دلی پوری طرح تیار ہے پرگتی میدان میں 9 اور 10 ستمبر کو جی ٹوینٹی سمیلن ہونا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وصدہیو کٹم بکم کی تھیم پر یہ اس بار سمیلن ہو رہا ہے ایک دھرتی, ایک پریوار, ایک بھاوش اس کا سوطروا کے ہے سمیلن میں آنے والے ودیشی مہمانوں کے لیے لگزری کاروں کی بیوستہ کی گئی ہے جیامنی سے وشیش طور پر انہیں آیات کیا گیا ہے اور ان میں سب سے مہنگی کاروں میں مرسیڈیز میبیک جیسی کاریں شامل ہیں سرکشہ کے لیے نسج کمانڈوں کی تیناتی کی گئی ہے ڈرون سے دلی کے چپے چپے پر نگاہ رکھی جانی ہے پرگتی میدان میں ایک ایستھائی اسپطال بنایا گیا ہے اس میں ہائی ٹیک ایمبولینس کے ساتھ ورش ڈاکٹرز کی ٹیم چوبیس گھنٹے تینات رہے گی سمیلن کے لیے دلی کو خاص انداز سے سجائے جا رہا ہے راجدھانی کو قریب 6.75 لاکھ گملوں سے سجانے کی تیاری چل رہی ہے سڑکوں پر لائٹنگ ڈرینری ساف سفائی اور بھب یہ پینٹنگز بھی لگائے گئی ہیں ویدیشی مہمان سڑک کناری کلاکرتیوں سے بھارتیہ سنسیمیتی کے درشن کر سکیں گے سیون لوگ کلیان مارگ اسثت پردھان منتری آواز کے پاس لگائے گئے فوارے بھی تیرنگے کی جھلک دکھا رہے ہیں اور سویس انٹرناشنل ایرلائن آئین ڈی آئی اے کو ملیں گے ووٹ یا مودی کریں گے کلین بولڈ یہ دیکھیں گے آپ لیکن پہلے دیکھیں مدھو پردیش کے مرینہ سے آئی یہ دردناک خبر مرینہ میں آج ایک فیکٹری سے زہریلی گیس کے رساو کی وجہ سے ہڑکم بچ گیا اس حادثے میں پانچ مجدوروں کی موت ہو گئی پرشاسن گیس رساو کی وجہ کا پتہ لگانے میں جھٹا ہے حادثہ جرے روحہ علاقے میں چیری بنانے والی ساکشی فول فیکٹری میں ہوا حادثے کے بعد فیکٹری خالی کرا دی گئی پوٹاسوسائیڈ ماملے میں راجستان کے کیابنٹ پنتری گوویند رام میگوال نے بیتو کا بیان دیا ہے انہوں نے کوچنگ سٹوڈنٹس کی آتمہتیا کے لیے موبائل کو ذمہ دار بتایا ہے اس سے پہلے ایک اور کیابنٹ پنتری پرطاب سنگھ خاچاریہ بس نے کوچنگ سینٹرز کے مالکوں کو مافیا بتایا تھا گازیاباد میں دندھاڑے ایک وکیل کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے سیہانی گیٹ تحصیل میں اگیات حملہ وروں نے وکیل کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا واردات کے وکیل اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے ہتیاروں کی تلاش کے لیے پولیس سی سی ٹی وی خانگال رہی ہے راجستان کے ٹوکس میں بیتی رات ایک مہن کی ہتیا کے بعد بھاری پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے مہن کی ہتیا کے بعد علاقے میں تناؤ ہے کئی ہندو بادی سنگٹنوں میں بھاری روش دیکھا جا رہا ہے پولیس اب تک ہتیاروں کو پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے دیش میں رکشا بندھن کا تیوہار دھوم دھام سے منائے جانا شروع ہو گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے سکولی بچوں کی بیٹھ جا کر رکشا بندھن منائے اس دوران سکولی بچوں نے پی ام موڈی کی کلائی پر راکھی باندھی اور ممبئی میں کل سے شروع ہونے والے بیپکشی کٹ بندھن انڈیا کی بیٹھک سے پہلے آج مہا وکاس اگھاڑی کے نیتاؤں ممبئی میں ہونے والی انڈیا کٹ بندھن کی بیٹھک کا پورا شیڈیول سامنے آ گیا ہے ایک تیس اگست اور ایک ستمبر کو ہونے والی بیٹھک میں چھبیس پارٹیوں کے اسی نیتاؤں کے پہنچنے کی امید ہے لیکن بیٹھک سے پہلے گٹ بندھن کی امیدوں کو اس وقت جھٹکہ لگا جب بی ایس پی سپریموں مایہ وطی نے گٹ بندھن کا حصہ ہونے سے ایک بار پھر انکار کر دیا مایہ وطی نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی پانچ راجیوں میں اس سال ہونے والے ویدھان سبہ چناؤ اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤ اکیلے ہی لڑے گی انڈیا گٹ بندھن میں سیوجت کو لے کر پہلے ہی کھینچتان مچی ہوئی ہے وہیں اب پی ام پت کے امیدوار کو لے کر بھی گھماسان رکھنے کا نام نہیں لے رہا نتیش کمار اور ممتب انرجی کے بعد اب آم آدمی پارٹی نے بھی اپنے نیتا کا نام آگے بڑھا دیا ہے گوپال رائے نے کہا ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے نیتا پی ام امیدوار ہوں ایسے میں آم آدمی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اربین کیجریوال پی ام امیدوار بنے حالانکہ زماجبادی پارٹی کے سانسط شفیقر رحمان برک کا کہنا ہے کہ اگر ابھی پی ام پت کا امیدوار دھوشت کیا گیا تو انڈیا گٹ بندھن میں چناؤں سے پہلے ہی پوٹ پڑ جائے گی اور ممبئی میں آج چی ایم سی پرموک ممتاب اینرجی نے امیدوار بچن سے ملاقات کی امیدوار بچن کے گھر پر ہوئی ملاقات کے دوران ممتاب اینرجی نے امیدوار بچن کو راکھی باندھی اس دوران ابھی شیخ بچن ایشواریہ رائے اور ان کی بیٹی آرادھیا بھی وہاں موجود رہے اور اس دوران ممتاب اینرجی نے کہا کہ میرے لیے تو امیدوار بچن بھارت رتن اور بیہار میں نتیش سرکار نے سکولوں میں دیپا والی درگا پوجا راکھی اور چھٹ پوجا کی چھٹیوں میں کٹوٹی کی ہے سکولوں میں سالانہ چھٹیوں کی سنکھیا تیس سے گھٹا کر گیارہ کر دی گئی ہے سرکار کے اس فیصلے پر بی جے پی سی ایم نتیش کمار پر حملہ کر رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت ہندو تیوہاروں ہندو تیوہاروں کو کم کیا جا رہا ہے چھٹیوں کو کم کیا جا رہا ہے کہ اندری منتری گریراج سنگھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ کل بیہار میں شریعہ لاغو کرنے کا اعلان ہو جائے وہیں جیڈیوں نے سفائی دیتے ہوئے کہا کہ سکول کی چھٹیوں کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں اور افریقی دیش نائجر کے بعد اب گیبن میں تختہ پلٹ پوری خبر آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے لوگ صبح میں کانگریس کے نیتا ادھیر رنجن چودھری کے لیے راحت والی خبر آئیا لوگ صبح کی پربلیج کمیٹی نے کانگریس سانسات ادھیر رنجن چودھری کا نیلمبن رد کرنے کے پرستاؤں کو منظوری دے دی ہے ادھیر رنجن چودھری نے آج ویشیشہ دیکار سمیتی کی بیٹھک میں اپنا پکش رکھا سمیتی کے سامنے ادھیر رنجن نے اپنی ٹپڑیوں کو لے کر کھیت جاتا ہے جس کے بعد کمیٹی نے ان کا نیلمبن رد کرنے کا پرستاؤ پاریت کر دیا چین کے پروپگینڈا مائپ کو لے کر کانگریس کے سوال پر بی جے پی نے پلٹوار کیا ہے گیندری منتری پرہلار جوشی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے راہول گاندھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ چین نے جو کیا جو نقشہ جاری کیا اس کے دعووں کو ویدیش منترالے پہلے ہی خارج کر چکا ہے انہوں نے کہا راہول اتحاس نہیں جانتے اس لیے ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں اتر پردیش کانگریس ادھیاک شجائرائے نے آگامی لوگ سبح چناؤ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنتہ کی مانگ ہے کہ راہول گاندھی امیٹھی سے چناؤ لڑیں کاشی کی جنتہ اور کانگریس کاری کرتا چاہتے ہیں پردان منتری موڈی کے 73 میں جنم دن کے موقعے پر بی جے پی سیوہ پکھوڑا کا آئیوجن کرے گی اس کے تحت 16 دنوں تک سیوہ ہی سنگٹھن کارکرم چلایا جائے گا پارٹی ادھیکش جے پی نڈڈا نے بی جے پی سانسودوں سے کہا ہے کہ وہ اس ابھیان کے ذریعے لوگوں سے سمباد پڑھائیں اور اگست کا مہینہ اب تک پچھلے 122 سالوں کا سب سے سوخا مہینہ رہا ہے موسم ویبھاک کے مطابق آل نینو کی وجہ سے اگست میں مونسون کی بارش پر پوری طرح بریک لگ گیا 1901 کے بعد 2021 کا اگست ایسا مہینہ ہے جس میں بہت کم بارش ہوئی اس مہینے میں سامان اسے 33% کم بارش ہوئی ہے موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ ابھی مونسون کے قریب 20 دن بچے ہیں اور ایسے میں بارش کا نہ ہونا بہت بڑی چنتہ کا بشہ ہے آسٹریلیا سے ایک حیران کرنے والا ماملہ سامنے آئے جہاں ایک مہینہ کے برین سے ڈاکٹرز نے زندہ کیڑا نکالا ہے یہ کوئی سادھارن کیڑا نہیں بلکہ ساپوں میں کارپٹ پائیثن میں پایا جانے والا پیراسائٹ راؤنگ ورم آسٹریلیا کے نیو ساؤھ ویلز میں ڈاکٹرز نے جس 64 سال کی مہینہ کا آپریشن کیا وہ بھارتیہ مول کی ڈاکٹر ہے ایک سال پہلے مہینہ میں ڈپریشن اور بھولنے کی بیماری کے لکشن دکھائی دینے لگے ڈاکٹرز نے جانچ کی تو پتا چلا کہ مہینہ کے برین میں ایک کیڑا ہے جو لگاتار رینگ رہا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو کئی بار آپریشن چالنا پڑا لیکن جب ڈاکٹرز نے اس پیراسائٹ راؤنگ ورم کو نکالا تو پتا چلا کہ انسانوں میں نہیں آم طور پر کارپٹ پائیثن میں پائے جاتا ہے ساپ میں پائے جاتا ہے دنیا میں اس طرح کا یہ پہلا ماملہ ہے جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہے یہ کیڑا تین انچ لنبا اور چمکیلے لال رنگ کا ہے ڈاکٹرز ابھی تک اس کی جانچ میں لگے ہیں کہ ساپوں میں پائے جانے والا کیڑا مہینہ کے شریر تک پہنچا کیسے حالانکہ کچھ ڈاکٹرز تک ماننا ہے کہ یہ پالک کھانے سے ہوا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ پتوں پر کیڑے کے انڈے رہے ہو اور اگلی خبر آپ کو بتا دوں ٹرکٹ کے ایشیا کپ ٹورنمنٹ کی شروعات ہو چکی ہے اور پہلا مائچ پاکستان اور نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا ہے اس ٹورنمنٹ میں بھارت پاکستان شریلنکہ آفغانستان بانگلہ دیش اور نیپال کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں بھارت کو گروپ اے میں پاکستان اور نیپال کے ساتھ رکھا گیا ہے یعنی ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کی بھیڑن بھی دیکھنے کو ملے گی دونوں ٹیموں کے بیچ دو ستمبر کو شریلنکہ کے کینڈی میں میچ کھیلا جائے گا ایشیا کپ کا فائنل سترہ ستمبر کو شریلنکہ کی کولمبو میں ہوگا اس بار ٹیم انڈیا ایشیا کپ کی سب سے مضبوط دعویدار مانی جا رہی یو پی میں دیوالی کے آس پاس دیوالا بھی نکل سکتا ہے جا ذرا دیکھیں یو پی میں دیپا والی سے پہلے پاور کورپوریشن لوگوں کو مہنگائی کا چھٹکہ دے سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یو پی میں چھپن پیسے سے لے کر ستاسی پیسے تک پرتی یونٹ بجلی کی طرحیں پڑھائی جا سکتی ہیں اتر پردیش ویدیو تنیاما کائیوک سے منظوری کے بعد پاور کورپوریشن اسے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر سارجنی کرنے کی تیاری میں ہے انڈیگو کی دو فلائٹ کے انجن ہوا میں ہی بند ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے گھٹنا منگل بار کی ہے کچھ گھنٹوں کے اندر ائرلائن کے دو الگ الگ پلین کے ایک ایک انجن ہوا میں بند ہو گئے پہلی گھٹنا مدروی سے ممبئی جا رہی فلائٹ کے ساتھ ہوئی جبکہ دوسری گولکاتا سے بینگلوری جا رہی فلائٹ کے ساتھ گھٹی دونوں کے انجن ٹیکنیکل فیلیور کی وجہ سے ہوا میں بند ہو گئے تھے گنیمت یہ رہی کہ پائلٹوں کی سوچ بوچ سے دونوں ہی فلائٹ سرکشت لینڈ کرا لی گئی رکشہ بندن کے دن شیئر بازار معمولی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے سینس ایکس گیارہ پوائنٹ چڑھ کر پینسٹ ہزار ستاسی پر کلوز ہوا جبکہ نفٹی پانچنگکوں کی بڑھت کے ساتھ انیس ہزار تین سو سیتالیس پر بند ہوا سررافہ بازار میں سونے کی قیمتوں میں تیزی درج کی گئی ایم سی ایکس پر دس گرام گولڈ کا ریٹ انسٹ ہزار تین سو روپائے کے پار پہنچیا جبکہ سلور قریب سو روپائے گر گئی چاندی نے پرتی کلوگرام چوہتر ہزار چھ سو روپائے کے آسپاس کاروبار کیا چیز ورلڈ کپ میں سلور میڈل جیت کا رازر بیجان کے باقو سے سودیش لوٹے رمیش بابو پرگیان انندہ کا زوردار سواگت ہوا آج سبح چیننے ہی ایئرپورٹ پر انہیں ریسیب کرنے کے لیے تمیلناڈ کے خیل ویبھار کے کئی بڑے افسر موجود تھے سیکڑوں کی تعداد میں آئے فینس نے رمیش بابو کو پھولوں کا گلدستہ شال اور پھولوں کا مکٹ دے کر سواگت کیا ایئرپورٹ کے باہر ان پر پھول برسائے گئے کلاکارو نے تمیلناڈ کے لوگ نرچے بھی پیش کیے شاروک خان اپنی اپکمنگ فلم جوان کی ریلیز سے پہلے بیشنو دیوی درشن کرنے پہنچے وہ نیلے رنگ کی ہڈی میں تھے ان کا چہرہ پوری طرح ڈھکا دکھا انہوں نے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک بھی لگایا ہوا تھا شاہرک کے آس پاس رکشہ بنوں کا ایک گھیرا بھی دکھا جوان 7 ستمبر کو سلوہ سکرین پر ریلیز ہوگی اس سے پہلے فلم پتھان کی ریلیز کے وقت بھی شاہرک بیشنو دیوی پہنچے دیں